بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے دوستو میں رفر اقبال جیسا کہ کبھی کبھی ہم اپنی پولیٹکس پہ بات کرتے ہیں اور محبت شیئر کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے آج کا ٹوپک ہماری کرکٹ ٹیم ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم لیکن پاکستانی کرکٹ ٹیم کو میں کبھی بھی بلیم نہیں کروں گا کیونکہ کچھ ایسے ہاتھ ہیں جو پیچھے سے ڈوریاں کھیچتے ہیں ہمارے پلیٹس کی تو اچھی بلی گیم چل رہی تھی ورلڈ کپ ہے کوئی گلی کچھے میں کرکٹ نہیں ہو رہی ورلڈ کپ ہے ہر کنٹری چاہتی ہے کہ اس کے پلیٹس جو ہے نا وہ نام پیدا کریں اپنے ملکہ میت جیتیں جب سے کرکٹ شروع ہوئی ہے ورلڈ کپ کی ہسٹری میں پاکستان نے انڈیا سے کوئی میچ نہیں جیتا ریکوڈ ہے تو اس ریکوڈ کو قائم کرنے کے لیے کیوں اتنی تنگو دو کی جاتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں ان کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے وہ وہیں پہ اپنے ملک میں بیٹھنے چاہیے یہ لوگ کیوں جا کے وہاں پہ کانفرنس کر رہے ہیں لوگوں کو اپنے لوگوں کو اپنے بچوں کو بیٹھا کے کچھ پتہ نہیں کیا ان کو دکھائیں گے یہ کرکٹ کھلتے ہیں کیا ان کو جو ٹیکنیکس دیں گے ان کو پوائنٹس سمجھائیں گے ان کا کوئی کام نہیں بنتا وہاں پہ جا کے مداخلت کرنا یہ بچوں کو صرف بیک اپ چاہیے تھی کہ the way you are playing continue keep it keep it on carry on the spirit that you are going and you are winning the matches بین کی آنکھ جب بھی بین کی آنکھ ہم لوگوں کی ٹیم اوپر جاتی ہے یہ پولیٹیشنز جو انہا انٹرفیر کرتے ہیں اور ہماری ٹیم پھر سے ہار جاتی ہے اتنے ڈرٹی ریکارڈز بنا دی ہیں انڈیا کے خلاف پہلے ابھی ریسنٹلی ایشیا کپ پہ خلاف ون ففٹی پہ بک ہو گئی ہیں ون ففٹی سکور ہے کچھ بھی نہیں ہے انڈین ٹیم کیا ہے کیوں آپ لوگوں نے ان کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے آپ نے نورمل گیم کرنی ہے جیسے دوسرے کنٹریز کے خلاف کھیل رہے ہیں جیسے سرلنکا کے خلاف کھیل رہے ہیں بنگلہ دیش کے خلاف کھیلتے ہیں جب آپ میچ جیتی ہیں انگلینڈ نیوزی لینڈ کو مارتے ہیں جب بھی اسٹریلیا کی یا انڈیا کی ٹیم سامنے آتی ہے ہماری پینٹنگ کیلئے ہو جاتی ہیں یہ کیا پلان ہے ابھی میں ایڈرس کروں گا کیپٹن کو ہم پاکستانی ہیں ہمارا کام ہے کہ ہم آپ لوگوں کو پوائنٹس دیں پوزیٹیو پوائنٹس لیکن ساتھ ساتھ سوجیشنز بھی ہونے چاہیے یہ جب آپ لوگوں کی سٹریٹیجی ہوتی کسی بھی ٹیم کے خلاف کہ ہم نے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے میچ ایسے کھیلنا ہے فلان کو رکھنا ہے یار آپ نے امام الحق کو کیوں رکھا ہوا ہے سفارسی پلیئر بہار بٹھائیں جو میریٹ پہ پلیئر ہیں ان کو لے کے آئیں تھا کہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں آپ کی ٹیم کو جیسے رزوان ہے جیسے عبداللہ ہے جیسے وہ نئے لڑکے آئے ہیں جیسے بابر بھی کرتا ہے لیکن بابر صاحب آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس اس طرح سے ہونا چاہیے کہ آپ 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 کم از کم اپنی انکس کھیلنی چاہیے 50 آورز جو ہے نا وہ آپ کو پلان کرنا چاہیے چاہے آپ کے پچاس آرہ نہیں کیوں نہ ہو کم از کم دوسرا بندہ آپ کے جو ہے نا ساتھ کھڑا ہو پچاس آور کھیلے اور پچاس آور کھیلیں گے آپ کا آڈیڈی بورڈ پہ سکور آ جائے گا کہاں کرکٹ کھیلے تم لوگوں نے سمجھ میں نہیں آتا کم از کم ونی ٹارگٹ ٹیبل پہ سکور بورڈ پہ رکھو میں دیکھتا ہوں کیسے کرتے ہیں وہی پلیئر ہیں تم لوگوں کے ساتھ وہ زیادہ تو نہیں کھاتے آپ لوگوں سے سٹرٹیجی ہے ان کی کہ پوزیٹیو کھیلنا ہے آپ لوگ انڈر پریشر کس سے ہیں یہ پولیٹیشن سے انڈر پریشر سے ہیں آپ بول کیوں نہیں سکتے آپ پوری عوام کو کیا موہ دکھائیں گے یہ کتنا امپورٹنٹ میچ ہے آپ نے آج تک ورلڈ کپ کا میچ ہی نہیں جیتا انڈیا سے کم از کم اس ریکارڈ کو بریک کرو چھوڑو پیپل آر فیڈ آب آلیڈی ویڈیو کم آن یو گائز کن ڈو بیٹر کم آن نکالو کہ ہم کھیل لیں گے جیت جائیں گے تو یہ پولیٹیشن آپ کو کیا کر دیں گے مجھے معلوم ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ انڈر فیرنس ہو رہی ہے ٹیم کے اندر یہ نہیں چاہتے یہ کمینے لوگ ہیں یہ نہیں چاہتے کیونکہ ان کے ساتھ تعلقات ہیں آپ اپنی گیم کھیلیں اپنا نام پیدا کریں دیکھیں آپ جتنے مرضی ریکارڈ بھی نہ لیں لیکن آپ اپنی ٹیم کو نہیں جتائیں گے اپنے ملک کو نہیں جتائیں گے وہ ٹیم سے جن کے ساتھ ہماری ہمیشہ فائٹ ہوتی ہے تو کرکٹ کے میدان میں تو کم از کم اپنا نام پیدا کریں انڈویجل کوئی بھی بندہ سو سینچری ہیں پچاس سینچری ہیں ٹنڈول کر نے بھی بنائی ہوئی ہیں لیکن سارے میچ ہارے ہوئے ہیں انڈیا نے ان کے بہت کم میچیں جیتے ہوئے ہیں جہاں پہ ٹنڈول کر نے کیا ہوا ہے سکور تو یہ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ریکارڈ بن گے تو چلے جی چھوڑو ہمیں آپ کے ریکارڈ سے نہیں ہے ملک کے ریکارڈ سے تعلق ہونے چاہیے بہت بہت شکریہ ہمارے نیکس میچز جو آنے والے ہیں ان پہ غور و فکر کیجئے بہت بہت شکریہ تینکیو واری مچ